ہوگا اور بابا رازم سے بتالک بھی ہم بات کریں گے فارمر کرکیٹر ہیں جی ان کی جانب سے باسے کہا گیا ہے کہ وہ تین پلیئرز کو وہ آؤٹ نہیں کر سکتے تھے ان کا جو شمار ہوتا ہے وہ پاکستان کے پڑے مایاناس بولر میں ہوتا ہے بس ہی مکرم صاحب کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں برائن لارا سچن تندھوکر اب بابا رازم کو آؤٹ نہیں کر سکتا کر سکتا بہرال انہوں نے تندھولکر کو کئی بار آؤٹ کیا ہے برائن لارا کو بھی کیا ہے بابا رازم کو آؤٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بابا رازم کو تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میچز میں کھڑا رہنے دیجئے جتنا زیادہ وہ کھڑا رہتے ہیں دوسری ٹیم کا فائدہ ہوتا ہے یہ نظر بھی آتا ہے آپ کو اگر آپ آداد و شمار چیک کریں جذبات کو ذرا ایک طرف کر کر سوشل میڈیا کو ایک طرف کر کر انٹرنیشنل میچز کی صرف جا جا کر ہائیکر ہائلائٹس ہی دیکھیں تو you will definitely find it out کہ real truth کیا ہے بابا رازم صاحب تو اکثر کھڑے رہتے ہیں جب رنڈیٹ ساتھ کا ہوتا ہے وہ اس کو بھی ساتھ سے اٹھا کے سالے آٹھ نو پر کرتے ہیں اور پھر جب مارنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہیں کیش تھما کے چلے جاتے ہیں تو اس بات پر اختلاف بنتا ہے باقی جب کوئی بلہ نہیں اٹھائے گا تو اس کا defense strong ہی ہوگا ایک range لینے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بلہ move کر کے short مارنہ ہوتا ہے نا تو بابا رازم تو بالکل اسٹی نہیں کھڑے رہتے ہیں تو وہ ایک stance کی بھی بات ہے بہرہ لیکن کہنے کی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تین لوگوں کو تو indirectly جو بھی ہیں میں اعترام کرتا ہوں جو former cricketers ہیں ان کا لیکن i think your یہ انصاف نہیں ہے اگر آپ لوگ cricket کھیل کے اس طرح کا پیٹ بھر بھر کر جھوڑ بولنے کو تیار ہیں با خدا یہ انصاف نہیں ہے یعنی آپ نے indirectly بابا رازم کو سچین ڈنڈول کر کے ساتھ کھڑا کر دیا خدا کا واسطہ 2003 کا ورلڈ کپ میں یاد دلاوں آپ کو ویسی اننگ کھیل سکتے بابا رازم 98 کی وہ بھی پاؤں خراب ہو گیا تھا ٹنڈول کر گا تو وہ شوہ بفتر پہ کیش تھما گئے تھے یار ایک سو پچپن کی بولوں کو انہوں نے ہپس پہ ایسے فلک مارا ہے ٹوز پہ جا جا کے یار آف اسٹم سے مجھے تو یاد ہوتا ہے بھائی ادھر خالی تھوڑی بیٹے جو دل میں آئے پرموشن کرنے آپ لوگ اتنا زیادہ آؤٹ ہو چکے کیا آپ پاکستان کی کرکٹ کو غلط دکھا رہے ہیں یہ لوگ پچھر یار یہ انصاف نہیں کر رہے اپنا جو اس کو اس ملک نے جو انہیں نوازہ ہے بہت سارے مسائل بھی ان کے حالے آئے ہوئے تھے اس کے باوجود اس ملک نے ان کو جو مقام دیا ہے کسی بھی سپورٹسمن کی احسیت سے یہ اپنا رول بخوبی نہیں نوارے یہ زیادتی کر رہے ہیں مطلب کہ بابر کے کمپیریسن نہیں ہے ٹنڈول کر کے ساتھ براہن بھار پتب ابھی ورات سے آپ بھار نکلیتے پھر گل پہ آگئیتے اب آپ واپس ایک دم چھلان مار کے سچن ٹنڈول کر کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے یار خدا کا خوف کریں یار خدا کا خوف کریں مسیم بھائی کوئی اسٹریڈیوم جانا ہو اس کے درہے ہیں یار مجھ سے نہیں مجھے یہ سوال یار میں بڑا پیشنیٹ آتی ہوں کرکٹ کا یہ کون لوگ ہیں کیسے ہو سکتا ہے بابا ٹنڈول کر یار بھائی وہ جو جو کھیلا ہے وہ کوئی کھیلی نہیں سکتا یار مطلب لٹل ماسٹر سچن یار پلیز یار یہ والے سوال ہٹا دیں سسٹم سے یہ بھائی بابر میرے ملک کا پلیئر ہے میں اس کی بیٹنگ یا رینج وینج ایٹیٹوڈ جو ہوتا ہے بیٹنگ کا ایک اس پر بات کرتا ہوں میں خود کہتا ہوں ہی اس کلاسک صحیح ہے ایلیگنٹ بھی لگتا خوبصورت بھی لگتا کھوکو لیکن مجھے خوبصورتی نہیں چاہیے مجھے میج جتوا کے دیں مجھے ایس نیشن ہمارے کیا ہے کہ ہمیں میج جتوا ہے پی ایس ایل کا نہیں ہنین شاہ کو نہ مارے مارے آپ اینے جا کر جو ہے ربادہ کو بمرہ کو ہیں وہ سب ملے تھے ابھی آپ کو ملے اخوانستان کے بھی بولرتے ہم سب نے تماشا دیکھ لیا تو بھائی خدا کا واسطہ جو بھی فارمر کرکٹر ہیں میری ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے آپ لوگ ایک تو ایک زون میں رہتے ہیں ہم تو بہت بڑی چیز ہیں یار آپ صرف دوہدار تین میں اپنے اگینس ٹنڈول کر کی بیٹنگ یاد کر لیں میں نے ایک ہی میچ بتایا ابھی یا نائنٹی ایٹ کی آئی لیٹز دکھا دیں بابر کو جو شارجہ کا ٹوڑنا منتا میک گیرہ ہو کاسپرو ویچ اور فلیمنگ وغیرہ بھائی سانس پھول جائے گی بابر کی ٹنڈول کر کی بیٹنگ ہی دیکھتے ہوئے ریزن کی ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا ایک طرح وہ کہہ رہے سٹیڈیم جانا مشکل ہو رہا ہے دوسرے طرح وہ بول رہے مجھے وکٹ لینا میں مشکل ہوتی تھی برائن لارا کی اور ٹنڈول کر کی اور آج اس طرح کی بات اتنے بڑے کھلاڑیوں کی ہندوستان والے جو ہیں ٹنڈول کر کو بھگوان کے حیثت دیتے ہیں ہم نے یار وہ بالکل دیں وہ ان کا عقیدہ ہے لیکن ہم ہم تو کرکٹ لورز ہیں میں کرکٹ میں اتنا سنگین جھوٹ کیسے بول دوں آپ سمجھے نہیں وہ تجزیہ کر رہے ہوں گے اس دور میں شاید اس کو آؤٹ کرنا مجھے مشکل ہوتا ٹھیک ہے اس دور میں اس کو آؤٹ کرنا مجھے مشکل ہوتا یہی کہنے والے ہوں گے نا وہ تو یار آپ کو موازنہ کرنے کے لیے ملا کون ہے اچھا وینٹ کمس ٹو ٹائٹ ڈیفینس میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹائٹ ڈیفینس ٹنڈولکر سے زیادہ کریکٹ کرکٹ کھلنے میں مشہور تھے میری بات سب سن لینا اور سمجھ لینا راہول راوید اور جیک کیلس بہت سیدھا کھیلتے تھے ٹنڈولکر پھر بھی چانسز لیتے تھے تو یار یہ بڑی سٹوپیڈٹی ہے میرا خیال سے ان کے پر کانٹینٹ ختم ہو گیا ہے کیونکہ نئے بچے انہوں نے بٹھوا دی ہیں تجزیہ کر کر کے ان کے لوگ ہیں کپتانی کی جنگ کا شاید انہیں پیچھے سے نے ابھی کپتانی کی کتنی ہے تو انہیں پتہ کہیں اور سے بھی پھر تجزیہ شروع ہو جائیں گے ان پر تو اب ان کے پاک کچھ بچا نہیں تو یہ وہی اپنے قصے سنائیں گے ہارے وے ٹنڈولکر یوں تو برائل لارہی ہوں ٹنڈولکر کو چھوڑو یار دوہزار تین کے ورلڈ کپ کا جواب دو انیس سو نینے آنوے پہ گیلی وکٹ پہ بیٹنگ کیوں لے لی تھی اس کا جواب دو آور کاس کنڈیچنز میں تو ایگزائٹلی اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایسے کرکٹرز نے مزید اور کیا کیا کہا ہے اور ہماری کرن کرکٹرز آج گراؤنڈ میں کیا کرنے والے ہیں نمسکر درشک بندھو تو درشک بندھو آپ نے دیکھے پڑ تھے جی بیبا راجم کو سوچین تینڈولکر ستہ تلوڑنا کری بارو پاکستان پتر کرکیمتے راگی جائی تھے راگی بھی سوابہ بھی کہیں گے نا مو بھی بھابو تھے لی جی پاکستان را جیتے پر بھولتنا کھلا لی اچھاں دی تانکا مہ دیرو واسی میاکرم که میاچور بھلیا کثا بھلتا کرواندی واسی میاکرم کثا بھلتا میاچور بھلیا لگی کین دو تانکاڑ بھی آسان دو تھے لیا شیئے ای بھل ایمیاچور کثا بھلتا کرواندی شیئے بھی سیسرے بابراجم نای سوچین تینڈول کشتے تلوڑنا کردی شاندی پاکستان لکنگر آو مونڈک کامو کرواندی شیئے سبو ترے سبو کھیتر رے بھارات شتے تلوڑنا کرلے کین دو کون ایسی ترے شیئے جیتی پایلے ناہی پرثیم بابر آجام کو بیڑاٹ کوری شتے تلوڑنا کرتلے تا برے بھران لارا شتے تلوڑنا کرتلے برطان سوچین تینڈول کشتے تلوڑنا کری شایل لے نی یہاکو هاسیس پت کثا بابر آجام ایمیت کون کھلو چند دی تاں گر کون سی گوٹی میاچ مون دیکھن جیگی گوٹیک کروشیال ٹائم ری میاچ کو جتے چند دی بابر آجام کو نیئی تاں گو دشرف پر مونڈا اوپر طاق تاں گو مونڈا او کامو کن جی سوچین تینڈول کار کوٹی بابر آجام کوٹی سوچین تینڈول کار سوحی سنچوری ماریک بسچند دی � redundancy � fullness � redundancy કણ ભારતરઇ સૌટાર઱રકરકરકરકરકરકરકરકરકો ભારિ પુજાગરકર�Ū પુજા કરારચ થી سچین تیندلکر کو بھگوان بھلی پوزا کران دی اور سچین تیندلکر جیتے ریکارڈ رو ادھی کری بابر آجام تار کنیسی پادک بھی شاری حیبے نای ایک اتھا سماس تے جانی چند دی او واسم اکرام کن کرلی جیب سچین تیندلکر بابر آجام کسے آؤٹ کری پیر بی نای بابر آجام کسے سچین تیندلکر ستے ترنلا کرلے تانک مونڈا او کام کورنی جی تانک پوربطن کھلا لی نوحا تانک میڈیا تانک پوبلیک اے سب سماس تے اے سو بھیڈو دیکھو چند دی سماس تے مدھو چند تیندلکر اکچولی شکولا immature کتھا بار تا کورشان دی immature مطا مط دیو چند دی مطا مط دیبا پروبورشان نیحے چندتا کنیدلکر سچین تیندلکر کنی بابر آجام کنی تا سبو بولے پاکیسطان تار پرو اے بولی تلونا کرا جوچی بھارتو شدو سبو کھیتر رو تلونا کرا جوچی کین دو کونش ترسے شپلا حوو نا حاندی اے مدسی تلونا کرا جوچی بھارتو پرتی والکبر تاک بھراؤو تا پھرینڈز جدی بھیڈو ٹی اپنگو بھرلا گی تھے تالی بھیڈیو کو لائک کرواندو شیئر کرواندو اے بو اینڈیان فانس نیوز کو سبسکرائب کرواندو جہاور اے بولی نوانوان اینٹریسٹنگ ویڈیو اپنے چینل مدسی تکی پاریوے دنیا باد